بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتیار کیا اور جو زبان استعمال کی اور دیگر مقررین نے جس لبو لہجے میں خطاب کیا اس کے بعد جو ایک پیج پہ ہیں یعنی حکومت اور اسٹیبشمن اس نے مشترکہ طور پہ کچھ بڑے فیصلے کی ہیں بہت ساری چیزیں تھیں وہ پائپ لائن میں تھیں فیصلے ہو چکے تھے وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا لیکن اس جلسے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جو پائپ لائن میں چیزیں تھیں فوری طور پہ ان پہ عمل درامت کر دیا جائے اور یہ میں جو مستقبل کا منظر نام ہے نا وہ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ زیرو ٹارورنس زیرو ٹارورنس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ مستقبل کا سیاسی منظر نام ہے یہ جناب ہم نیوز پہ منصور علی خان صاحب کا پروگرام ہے اور وہاں جو ازر صدیق صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنوا بھی ہیں وکیل بھی ہیں عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں ترجمانی بھی کرتے ہیں ٹی وی چینلز بھی بیٹھ کے لیلاگ بھی کرتے ہیں وہ اور سید کوسر قازمی جو ترجمان پنجاب حکومت کے پہلے بھی ان کے درمیان مو ماری ہو چکی تھی ہے لیکن یہاں پتہ جا چلا ہے کہ ازر صدیق صاحب نے شریف فیملی کے حوالے سے کوئی بات کی تنخ بات کی تو جو قازمی صاحب ہیں وہ غصے میں آگئے اور پھر انہوں نے جو کیا وہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لی ہے اور یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو زیرو ٹرابلنس والا معاملہ ہے نا یعنی وہ کہتے ہیں کہ برداشت جواب دے جاتی ہے اب حکومت اور سٹیمشمن کے برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے اور پھر دوسرا چیف جسٹس پاکستان نے جو نیا عدالتی سال ہے وہ تقریب تھی تو وہاں صحافیوں کے ساتھ بگفتگو ہی صحافیوں نے چیف جسٹس سے سوال کیا جناب ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ رولا شولا پڑا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دی جاری ہے جسٹس قاضی فائز عیساء کو تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرا تو کوئی اثر آدھا نہیں میں نے تو انکار کر دیا ہوئا ہے میں ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ بتایا گیا کہ تمام جو چیف جسٹس صاحبان ہیں یعنی چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیل کی جا رہی ہے یہ مجھے بتایا گیا تو میں نے یہ کہا کہ جناب میرا تو کوئی ارادہ نہیں اور نہ میں نے یہ لینی ہے توسیل تو آپ باقیوں کو دے دیں میں نے توسیل نہیں لینی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی کا نہیں پتا کہ آج میری زندہ ہوں کال رہوں گا نہیں رہوں گا رانت سناؤلہ کے حوالے سے صافیوں نے یہ کہا کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمام ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمروں میں اضافہ کر دیا جائے جیسا کہ یہ تجویز ہے کہ ہائی کورٹس کے ججوز ہیں ان کی جو باستر سال کے بجائے پیسر سال کر دی جائے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ پیسر سال سے اٹھ سٹھ سال کر دی جائے تو پھر چیف جسٹس صاحب جہاں وہ ایکسٹینشن کے لیے متفق ہیں اگر تمام کی ایکسٹینشن کر دی جائے تین تین سال ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کے آئین میں ترمیم کر کے تو اس پہ انہوں نے کہا جناب رانت سناؤلہ لوگ میرے سامنے لائیں وہ کہتے ہیں اس میٹنگ میں تو میں تھا سید منصور علی شاہ صاحب تھے اٹانی جنرل تھے اور آزم زیرتار تھے وہاں یہ بات ہوئی تھی اچھا تو میں نہیں لینا چاہتا میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن یہ انہوں نے بات کی ہے اس کے باوجود کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھیں گے اور اس آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں رانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے دو اشائیہ دیئے گئے ایک تو صدر ملکت آصف علی زرداری کی طرف سے اشائیہ دیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ وزیراعظم میاں شباز شریف کی طرف سے اشائیہ دیا گیا اور یہ جو خبر ہے نا یہ وزیراعظم کے اشائیہ والی میری اطلاع کے مطابق اس میں یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں جائزہ لیا گیا ہے وہ جو مطلوبہ تعداد ہے نا دو ہوتا ہے ایک سریعت والی وہ کہتے ہیں ہم نے نمبر پورے کر لی گئے وزیراعظم کے اشائیہ میں جو کابینہ میں شامل جمعتیں ہیں ان کے ارکان نے شرکت کی اس میں امکیوں والے بھی تھے بلوچستان عمامی پارٹی والے بھی تھے لیکن سالک سیند صاحب جو ہیں وہ جو صدر کی طرف سے اشائیہ دیا گیا تھا انہوں نے اس میں شرکت کی ہے تو دوسری طرف صدر مملکت نے شائیہ دیا ہے اور اس میں پنجاب کے جو گورنر نظہرہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے خیبر پکنخہ کے جو گورنر ہیں ان کا بھی پیپلز پارٹ سے تعلق ہے سربراہ بکتی جو ہیں وہ اس میں شرک ہو گئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں اور سینیٹر ہیں احمل ولی خان صاحب وہ اس شائیہ میں موجود تھے عبدالعالیم خان صاحب بھی وزیراعظم کی بجائے صدر کے شائیہ میں موجود تھے اور خبر یہ ہے کہ جو وزیراعظم کا شائیہ ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ تمام ارکان اسمبلی کو ہدایت کی گئی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد میں رہنا ہے اسلام آباد نہیں شڑنا اور اسی طرح کی جو کہنے ہدایت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ارکان کو اور جو صدر صاحب کے شائیہ میں شامل ہو گئے ہیں ارکان اے پارلیمنٹ ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں رہنا ہے اور پھر یہ بھی دیکھا گیا گوھر کیا گیا کہ جو آئینی ترمیم ہے کیا مشتر کا جو جلاس ہے پارلیمنٹ کا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا مشتر کا جلاس اس میں یہ ترمیم جو ہے یہ پیش کی جا سکتی ہے اور پتہ جی چلا ہے کہ وہاں جو رائے دی گئی ہے کانونی رائے وہ یہی ہے کہ نہیں جناب یہ علاق علاق جو ہوس ہے نا قومی اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہے یا پھر سینر میں پیش کی جا سکتی ہے ایک ہوس سے منظوری کے بعد پھر دوسری ہوس میں یہ ترمیم جو ہے وہ جائے گی اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک ہی دن میں جو بھی ترمیم لائی جائے وہ منظور کر لی جائے اور منظور کروا لی جائے تو یہ اب دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہیں لے رہا قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ایک تنشن نہیں لے رہا دوسری طرف یہ کچھ ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جیسے ایک تو پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے اس کا ظاہر ہو اور دوسرا عدلیہ میں تبدیلیوں کے حوالے سے جو باتیں چاہتے ہو رہی ہیں کہ جناب جسٹر سید منصور علی شاہ صاحب کو یہ چیپ جسٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی اینی ترمیم آ رہی ہے جو میری اطلاع ہے وہ ایسی ہی کوئی یا اس سے ملتی جلتی ہی کوئی ترمیم ہے اور جو بات کی ہے قاضی صاحب نے اب میری اطلاع کے مطابق میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز حصہ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ کہا تھا جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ میرے چھوٹے بھائیں ہیں آپ کے مشرعے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت سید منصور علی شاہ صاحب کے جو تحفظات تھے اور پھر انہی تحفظات اور خدشات کی بنیاد پر کہا جا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو مقصود نشیطیں دینے کا فیصلہ کیا گیا وہ انہی خدشات کا شاکسانہ ہے کہ قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن مل گی تو پھر شاید میرے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں اور دو تھا ایک سید مل جائے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے دو تھا ایک سریعت جو ہے وہ حاصل کر لیے ہمارے نمبر پورے ہیں تو اب اس طرح کے معاملات ہے اور دوسری بات یہ ہے نو جو میں نے کہا کہ وہ جو فیصلے ہیں جلد جلد ابل درامن جو فیصلے کیے جائے پائپ لائن میں چیزیں تھی اب پتہ چلا کہ جو چیزیں مہنے میں ہونی تھی وہ ہفتوں میں ہوں گی اور جو چیزیں ہفتوں میں ہونی تھی وہ دنوں میں ہوں گی اب ایک اور میں خبر آپ کو دے دوں کہ آئی ایس پی آر کے طرف سے جو فیض امید صاحب کے رابطے شابتے ہوئے عدلیہ کے ساتھ وہ آئی ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر دو مرتبہ جبات کر چکے ہوئے ہیں فیض امید کی گرفتاری کے بعد دو دفعہ جبات ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں ہم جو ہے اپنے لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں اور باقی ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے اندر احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع کرے وہ بھی احتساب کرے اپنے لوگوں کا اب جو دوسری ادارے ہیں ان میں سب سے بڑا ادارہ تو عدلیہ ہے اور عدلیہ میں احتساب کا عمل اس طرح نہیں ہو رہا بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہیں آئین کو ری رائٹ کیا گیا پھر ججوں کے خط لکھنے والا معاملہ آ گیا اس طرح کے چیزیں اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو ثبوت ملے ہیں فیض امید صاحب سے عدلیہ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی معاملہ جڑا ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے ایک جج سے بھی جڑا ہو گیا ہے تو اس حوالے سے اسی ماہ کے آخر میں ایک بڑی دانسو قسم کی پریس کانسل جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے ڈی جی ایس پی آر کے طرف سے اور وہ تمام شواہد و ثبوت جو ہیں جو فیض امید صاحب سے ملے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دی جائے گا ہو سکتا ہے وہ پریس کانسل جو ہے وہ پریجیکٹر چلا کے پریس کانسل کی جائے تو میں نے پوچھا کہ جناب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں شواہد و ثبوت ملے ملے ہو گئے ہیں تو کیا اس کی ذات میں جسٹس سید منصوری دیشاہ صاحب آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا جسٹس منی بہتر آتے ہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا جی جات جاتے ہیں بیچ میں جج جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ جناب کیا وہ جج ساب آتے ہیں جو کہتے ہیں امریکہ میں کتاب کے دران کہ اسلام آدھائی کور کے چھے جج جنہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب آئی ایس سی ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہے اسٹیپل میں مداخلت کرتی ہے تو ان میں سے چھے میں سے پانچ ججج ہیں وہ میری ریکمینڈیشنز میں لگے ہیں تو میں نے کہا کیا وہ صاحب ہیں تو انہوں نے کہا جناب آپ تو ایک ایک بندے کا نام لیتے جائیں گے آپ کسوٹی کھیل رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگا کہ جو معاملہ جو ہے نا یہ انہی کے طرف جا رہے ہیں اور شواہد شاید کچھ ایسے ہیں کہ جو خط لکھوایا گیا تھا اس میں ان صاحب کی مشاورت شامل تھی تو میں نے اترون جلل صاحب کو جب نام لیا تو انہوں نے جناب آئیں بائیں شائیں انہوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ تردید کی بس یہ کہا کہ جناب آپ تو کسوٹی کھیلنے لگے ہیں تو بہرحال دو جو جسٹس مسور علی شہ صاحب اور ملیب اختر صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے تو وہ اگر پرس کامز ہو جاتی ہے تو پھر جو احساب کا عمل ہے وہ کس طرف جائے گا اور باقی جو ججز ہیں وہ کیا محتاط نہیں ہو جائیں گے اس حوالے سے اور پھر اگر وہ ہی صاحب ہیں اگر ایسی پرس کامز ہوتی ہے یا ایسے شواہد آئے ہیں تو پھر اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بارے میں بھی شکوک و شواہد پیدا ہوں گے بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسی ماہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والے کچھ یہ ثبوت جو شواہد ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں فیض عمیر صاحب کے حوالے سے اب پتہ نہیں فیض عمیر صاحب جوڑی سچی کہانے کا سنا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اور ان کی قانونی صحت کیا ہے یہ ساری چیزیں جو اظہر ہے یہ دیکھنی پڑے گی اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں یہ جین میں جو انہوں نے باتنے کی ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب یہ گنڈا پور صاحب کے حوالے تھے گنڈا پور صاحب نے جو بڑی گندی زبان استعمال کی ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے کل بھی میں نے اس پر بلا کیا تھا اور میں نے ارض کیا تھا کہ جناب یہ تو انہوں نے بیڑیاں جو بٹے پاتے نے عمران خان تھے نہ صرف عمران خان کی بیڑیوں میں بٹے ڈالتی ہیں انہوں نے بلکہ پی ٹی اے کا بیڑا گھر کر دیا ظاہر ہے کہ وزیراعلا ہے وہ وزیراعلا کا خطاب تھا اور پھر صحافیوں کو برگیدہ انہوں نے لفافے پتن کیا کیا دھمکیاں شمکیاں جو بھی تھی یعنی کوئی ذارہ چھوڑے ہی نہیں انہوں نے فوج عدلیہ جلسے میں جو کچھ ہوا صحافی انتظامیاں سب کو رگڑا انہوں نے لگ جی رہے کہ حکومت کی سٹیٹیجی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اب پتہ نہیں کس نے اتنی بھارکی کے ساتھ یہ سٹیٹیجی بنائی ہے کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ پی ٹی اے کوئی نقصان ہوگا آئندہ ان کو این او سی نہیں ملے گا ان کی شرب سندی سامنے آگی ہے فستاجیت سامنے آگی ہے اور پھر ان میں نظم نہیں ہے یہ چیزیں سامنے آگی ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے قانون کو نہیں مانتے اور قتل و غارتگری کی باتیں کر رہے ہیں جینے توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے جو چہرہ سامنے آئے پی ٹی اے کا پہلے ہمیں تو پتہ ہے لیکن جو بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان کی ہمدردی میں پاکستانی حکومت پر کسی نہ کسی انداز میں اثر انداز ہو رہی ہیں سیاسی قیدی کے طور پر اب ان کو دکھانے کے لیے ایک بڑا مواب جو ہے یہ حکومت کے ہاتھ آگیا ہے ایک بات ہوگی اور دوسرا یہ کہ میں نے ارز کیا تھا نا جو پائپ لائن میں کچھ فیصلے تھے جن پر عمل در آمند ہونے میں کچھ تخییر تھی کچھ وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا اب وہ وقت کا انتظار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جو ایک نیا قانونہ ہے سوامباد کے تیریٹری کے اندر جلسے جلوسوں کے حوالے سے کہ اب اگر انتظامیہ کے اجازت کے بغیر کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو پھر ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درجوں کا اور تین سال تک پہلی مرتبہ سزا اور دوسری مرتبہ دس سال سزا جو ہے اس کے لئے مقرر کی گئی ہے تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے وقت پہ جو نو سوی کے مطابق اور مہادے کے مطابق جو سات بجے جلسہ ختم کرنا تھا سنگزانی والا مقتم نہیں کیا اور پھر انہوں نے پولیس پہ پتھراؤں کیا اس پتھراؤں کے نتی جیم سترہ لوگ پکڑے گئے اسی دن اور پھر اس کے بعد مقدمہ درج ہوگا اور اس میں اس مقدمہ کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ اس کے باہر سے گرفتاریوں ہوئی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھوگ گئے ہیں کچھ پکڑے گئے ہیں اس میں پی ٹی اے کے جو تیرمین ہیں بریشتر گوھر وہ بھی پکڑے گئے ہیں شیرف دلمرود بھی پکڑے گئے ہیں اور شیب شین صاحب جو ہیں ان کو گھر سے پکڑا گیا ہے شندانہ گلزار بغیرہ کی گرفتاری بھی میں توکڑا ہے بہت سارے لوگوں کے نام ہیں ان ایف آئی آرز میں تین سنا ہے کہ ایف آئی آرز جو ہے وہ اس حوالے سے درج ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے جیل میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے میں جیل میں بٹھا ہوا ہوں جب صافیوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈاپور نے صافیوں کو گانیاں دی ہیں وہ کہتے میں دی جیل میں بٹھا ہوں مجھے کیا پتا انہوں نے کہا جناب باقی ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے صافیوں نے کہا یہ گانیوں والی بات کا آپ کو نہیں پتا انہوں نے کہا جناب میں دی جیل میں ہوں پھر وہ اٹھے ظاہر ہے موچ پانے کے سوا ان کے پاس کیا تھا جہاں مضمت کرتے پھر وہ صافیوں کے پاس تھے جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے خان صاحب اب خان صاحب جو ہیں یہ کہا کرتے تھے بلکہ کل بھی انہوں نے یہ بات کی صافیوں نے کہ جو یہ نہیں LIVE ترامیم ہے یہ NRO2 ہیں انہوں نے کہا جناب یہ NRO2 ہے اسے بڑے بڑے جو چور ڈاکون کو فائدہ دینے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ بھی ان ترامیم کے سینے کہ آپ بھی ان ترامیم کے تحت تو آپ بھی انھی ترامیم کے تابہ ریلیف مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایک قانونی بات ہے اس پہ بات نہ کریں میرے خلا مقدمات جھوٹے ہیں ان کے جانب اگر مقدمات جھوٹے ہیں تو پھر آپ ان کو فیس کریں آپ در کس بات سے رہیں نہیں نہیں یہ قانون کی بات ہے اچھا ایک سو نوے ملین والے پاؤنٹ والا جو کیس ہے اس میں بھی یہ جو نیپ تر عمیم ہے جو سپریم کورٹ نے بحال کی ہیں ان کے تحت ریلیف مانگ رہے ہیں اور دوسرا جو توشہ خانہ ٹو والا کیس ہے وہاں بھی درخواست دے دی انہوں نے جو احساب دالت کے ججے ہیں محمد علی بڑائچ صاحب ان کے پاس ایک درخواست لے گئے جناب یہ اب کیس بنتا ہے نہیں ان کے جناب کیس تا نہیں بنتا چلو ٹھیک اب جا کرو اور تو کٹمال یہ تھا تھوٹے کہنے دے مطابق لیکن جناب تھوٹے دے گئے الزام ہوتے ختم نہیں ہو گیا انہوں نے پھر وہ جو سپیشل ججز سینٹر ان کی دالت میں بیج دی ہے ان کی بیلے شیر نہیں بھی لگوئی تھے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جناب جو بیلے ہیں نا وہ بھی اب وہی سنے گی یعنی کہ انہوں نے این ناروں سے فائدہ اٹھا لی ہے جس کو جو این ناروں کہتے ہیں اس سے پہلا فائدہ جو ہے خان صاحب نے اٹھا لی ہے اور دوسری جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپریشن بغیرہ تیز ہو گئے ہیں تو اب علی وین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں جناب غائب اور وہ کوئی دس ساڑھے دس بجے کے قریب یہ پہلے بلکہ خبریں تو اس سے پہلے آنا شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ لیکن جو ان کے ترجمان ہیں خیبر پختونخواہ کے مشہیر ہے بلکہ گریسٹر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ساڑھے تین وجہ قریب انہوں نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کی کہ ساڑھے تین وجہ کے قریب جو ہے آخری رابطہ ہوا تھا ان کے ساتھ علی وین گنڈاپور کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ان کے فونسون بھی بند آ رہے ہیں اور پھر جو ان کا قریبی سٹاف ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ میری جب بات ہوئی تھی تین ساڑھے تین وجہ کے قریب تو انہوں نے علی وین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا تھا کہ میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں اس کے بعد وہ غائب ہیں کوئی رابطہ شابتہ نہیں ہو رہا اس کے کوئی گھنٹہ ایک گھنٹہ بعد یہ خبر چلی کہ جناب جو سرفراد بکٹی صاحب ہیں جو وزری اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ پہنچے ہیں جناب خیبر فکتون رہا ہوس اور وہاں ان کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہیں تو سرفراد بکٹی صاحب نے یہ کہہ دیا جناب میں تو وہاں روٹ میرا میں نے چینج کیا تھا وہ روٹ میں نے اختیار کیا تھا نہ میں کے پی ہوس کیا ہوں اور نہ ہی میری علی امین گنڈاپور کے ساتھ کو ملاقات ہوئی ہے اس وقت جب میں یہ ویلا کر رہا ہوں اس وقت تک علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں وہ کسی سیف ہو اس میں ہیں کسی محفوظ مقام پہ ہیں خود روپوش ہو گئے ہو گئے ہیں یا پھر یہ پروپو گنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب شاید انہیں اٹھا لیا گیا ہے اس خدشے کا ظہار جو ہے بریسٹر سیف جو انہوں نے بھی کیا ہے کہ شاید گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو میں نے اسلامباد میں میرے ذرائے ہیں پولیس میں جو ذرائے ہیں ان سے یہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ گنڈاپور صاحب کے آپ کی تحویل میں تو وہاں سے تو آیا ہے جب آپ نو میں جب سانو تنی پتا ساڑی گولتا نہیں ہے گا اور پھر یہ ایک وزیریالہ کا غائب ہونا گرفتاری وزیریالہ کی اتنی آسان نہیں ہوتی لیکن یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وزیریالہ صاحب نے گنڈاپور صاحب نے ایک دن پہلے سنگ جانی کے جلسے میں جو خطاب فرمایا ہے وہ کسی کے کہنے میں خطاب فرمایا ہے جنہی انہوں نے کسی اور کا ایجنڈا جو ہے یہ پورا کی ہے بھرہ وہ مندریاں پہ آئیں گے بات ہوگی ویسے تو انہیں آ جانا چاہیے اب تک مندریاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے جی ارز کیا تھا ارشد شریف والا جمعاملہ تھا جیسے ان ارشد شریف شہید ہوئے حضرت فیصل و آفدہ نے ایک پریس کانفز کی تھی اور جو پریس کانفزیں اس کو میں نے ڈی کوٹ کر کے بتایا تھا آپ لوگوں کے یاد ہوگا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ تو جا رہا ہے جناب فیض امید کی طرف اور عمران خان کی طرف اور پھر ان کے جو والدہ ہے انہوں نے جو نئے وکیل کی ہیں شعفظی صدیقی صاحب ان کے ساتھ جو گفتو کی ہیں ان کی ارشد شریف کی والدہ اور خالہ نے تو یہ انہوں نے جب وہ وکیل ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی وکیل نہیں ہو رہا تو ان کا جناب تھی کہ میں وقالت کرتے دوں آپ لوگوں کی تو انہوں نے کہا جناب کچھ صافی تھے وہ آئے ہیں انہوں نے دے دے لگا لیے جہاں پہ مجھے تو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا تو وہ دسکت وغیرہ کروائے اور لے کے وہ نکل گئے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا رہا ہے تو وہ وہی لوگ تھے جو گال لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے ان میں اب پڑا پڑا ہوئے آپس میں یہی لوگ ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے عرشی شریف کے تو وہ پھر مراد سعید کا بھی نام آیا تھا اور پھر میں نے اپنے کل کے بھی لاغ میں بھی یہ ذکر کیا تھا ارسلان ستی کا جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے آئی ایس آئی کے دبائی میں تھے انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا تھا عرشی شریف کو اور انہوں نے ہی انہیں قائل کیا تھا کینیا جانے کے لیے مجبور کیا تھا کہہ لیں اب جو بھی معاملہ ہے اور مراد سعید صاحب والا بھی اور پھر فیصل وادہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ قتل ہوا ہے جا شہادت ہوئی ہے عرشی شریف صاحب کی تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ عمران خان کی دمہنداری ہے کہ وہ مراد سعید کی زندگی کی حفاظت کرے تو اس وقت اب وہ ایک اور نئی چیز لے آئے ہیں پہلے وہ عمران خان کہتے ہیں میرا لیڈر ہے عمران خان کو نہیں پتا ہی ہے وہ اب وہ کھل کے میں نے کہا نا جو چیزیں ہفتوں میں ہونی تھیں یا مہینوں میں ہونی تھیں وہ اب دنوں میں ہونگی تو وہ جناب ایک آڈیو لے کے آئے ہیں اور انہوں نے وہ آڈیو جہاں وہ جیو ٹی وی کو دی ہے اور جیو ٹی وی نے اپنے پروگرام میں وہ چلائی ہے اس میں عمران خان صاحب جہاں وہ جو لانگ مارتی نے کرنا تھا انہوں نے آرمی چیف کا تقرر رکھوانے کے لیے دوہزار بائیس میں تو انہوں نے یہ اس میں کہا جناب یہ ایک بنی گالا میں ان کی گفتو ہے اور وہ آڈیو وی قدر اس کو جناب فرانزے کروالیں چیک کروالیں اس میں عمران خان صاحب جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ بہت محتاط پلان کیا ہے اور یہ جو ہے یہ میں اکتوبر کے آخر میں یا پھر سندھے کے قریب جس اتوار والے دن بتاؤں گا اور اتوار والے دن وہ بتاتے ہیں اور وہ تیس اکتوبر ہوتا ہے اور تیس اکتوبر کو عرش شریف جہاں وہ قتل ہوتے ہیں اور عرش شریف پہ بڑی انہوں نے پریس کام ہمتی تھی ایشو بنایا تھا وہ کہتے ہیں جناب یہ عمران خان کو پتا تھا کہ ایک بڑا واقعہ ہونے والا اور اس کے پیچھے فیض امید ہے کیونکہ فیض امید جو اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے کوئی ایشو بڑا کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد پہ جو حافظ آسم منیر صاحب ہیں ان کا تقرر جہبت اور آرمی چیف نہ ہو سکے یعنی انہوں نے جو کھرا ہے نا کھرا اور ٹور دیتا جو عمران خان دی طرف فیصل وارڈا نے پہلنوں ہر طرح گول ملکل کرتے سی لیکن انہوں نے صدح کہا دیتا عمران خان دے کھاتے جب آتا فیض امید دے کھاتے جب آتا اور یہ دے پہ چھے مقصد کی سی افرات افری اور حافظ آسم منیر نو آرمی چیف بننے تے روکنا اور فیض امید نو آرمی چیف بنوانا یہ تے دو دار بھائی دی کالا نا اکتوبر تھی تیہو تکرر تے نومبر چنانا سی اور پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ چھبیس نومبر کو آخری جب ان کو گولی چھولی لگ گئی تھی ٹانگ پہ تو پھر بھی لنگڑاتے ہوئے جہلی کا پرچھو در کے جلسے میں گئے تھے کوشش کی تھی لیکن وہ ترانہ سناؤلہ نے اسلامباد میں داخل نہیں انہیں دیا اور وہی مری روڈ پہ کہیں خطاب تو کر کے جی آگے تھے اور وہاں یہ اعلان کر دیا تھی میں کیپی اسمبلی بھی توڑ رہا ہوں پنجاب اسمبلی بھی توڑ رہا ہوں انہیں سمبلیوں کے تو انہیں اعلان کر کے آگے تھے وہ آگے جانے کی دیرتنی ہوئی تھی اب فیصل وابدہ نے ایک اور بڑی خطرنا حق بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جیسے میں نے اس وقت کہا تھا کہ مراد سعید کی جو زندگی ہے اب اس کی ذمہ داری امران خان پہ آگئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں گنڈا پر نے جو ایران کی رہے ہیں جیل میں جیل سے چھڑواؤں گا طاقت کے دور پہ بیلی گولی کھاؤں گا وہ کہتے ہیں امران خان کی جو زندگی کی ذمہ داری ہے نا وہ گنڈا پر پہ آگئی ہے تو پرل ان تمام خبروں کا لبیل باب یہی ہے کہ جو فیصلے ہو چکے ہوئے تھے ان پہ عمل درامج ہے وہ اب زیادہ تیزی کے ساتھ مہنوں والے جو ہیں وہ ہفتوں میں ہفتے والے جو ہیں دنوں میں اور دنوں والے گینٹوں میں اس طرح کی جو پلیننگ ہے جیس طرح کا فیصلہ جو ہے بڑا فیصلہ وہ کر لیا گیا ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ